دخط خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک سکول بس کے ڈرائیور کی غلطی سے چھے لوگوں کی جان چلی گئی یہ حادثہ ڈلی میرٹ ایکسپریس پر ہوا سکول بس کا ڈرائیور ڈلی سے سینجی گیس بھرا کر واپس گازی آباد لوٹ رہا تھا گیس بھرانے کے بعد وہ ڈلی سے گازی آباد جاتے وقت قریب پندرہ کلومیٹر تک رانگ سائٹ میں چل رہا تھا اور اسی دوران کروسنگ ریپبلک کے سامنے راہل بیہار علاقے میں سامنے سے آ رہی ایک سیوی کی اس بس کے آمنے سامنے ٹکر ہو جاتی ہے یہ جو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی تصویریں وہاں سے برامت کی گئی جس میں آپ ساتھ دیکھ سکتی ہیں کہ کیسے رانگ سائٹ میں ہونے کے بعد جود سکول بس کی سپیٹ بہت تیز تھی اور یہی وجہ بنی حادثے کی حادثے کے بعد سیوی کے پرخچے اڑ گئے پولیس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حادثے میں پوری طرح سے غلطی بس ڈرائیور کی ہے کیونکہ 15 کلومیٹر تک تیز رفتار سے بس ڈرائیور رانگ سائٹ چلتا رہا اور دیکھیں کس طرح سے یہ بہت خطرناک ٹکر ہوئی ہے دراصل یہ ایک سکول بس تھی جس میں بچے بھی سوار تھے کہا جا رہا ہے کہ جو سکول بس ڈرائیور تھا وہ سینجی بھرا کر رانگ سائٹ سے اس ایکسپریس میں سے اس ہائیوے سے نکل رہا تھا تب ہی ایسیوی کار سے اس کی ٹکر ہو جاتے اور یہ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ ایسیوی کار کے پر خچے اُڑ جاتے ہیں اس پورے حادثے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے ان تصویروں کو دیکھیں اس میں سابط طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ پوری پوری غلطی جو ہے وہ بس ڈرائیور کی ہی تھی کیونکہ 15 کلومیٹر رانگ سائٹ یہ بس چلتی رہا لیکن سوال ٹرافک پولیس پر بھی کہ کسی نے اسے روکنے کی کوشش پہلے کیوں نہیں کی دیکھیں آج صبح قریب چھے وزے دلی میٹ ایکسپریسوے پر ایک سکول بس اور ٹیو بی میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو بس والا تھا یہ دلی گیا ہوا تھا دلی سے گاجیپور کے پاس سینجی بھروا کر کے رونگ سائٹ آ رہا تھا اور ٹیو بی کے لوگ یہ میرٹس جا رہے تھے ان کو گنگاؤ جانا تھا یہ آمنے سامنے کا ٹکر ہوا جس میں چھے لوگ موقع کی کیجویلٹی ہو گئی ہے اور دو لوگ گنگھر جن کا علاج کرایا جا رہا ہے اور بس کے ڈرائیبر کو پکڑ لیا گیا اس میں پوری گلتی بس کے ڈرائیبر کی تھی جو دلی سے سینجی بھروا کرنے گا دلی آ رہا تھا سر پریوار کا آنک تھا اور مہلا پورشتیا کا سنکھیا بتا پائیں یہ پریوار تو تھانا انچولی تھانا چھتر کا تھا اس میں دو بچے بھی تھے اور دو عورتیں تھیں دو پورشت تھے اور واقعی پریوار کہیں لوگ ہیں دو لوگ دو لوگ آئے ہیں جن کو اسپطالی ملاج کرائے جا رہا ہے آٹھ لوگ تھے تو آپ نے ابھی پولیس والی کی بات سنیے ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھئے کیسے بس ڈرائیبر کی گلتی کے چلتے چھے لوگوں کی بھوکے پر ہی بہت ہو گئی جبکہ دو لوگ گمبی روپ سے زخمی ہیں جو اس وقت جیون اور رتی کو بیچ جھول رہے ہیں یہ تصویریں ایکسپریس ہائیوے کی ہیں جہاں پر رانگ سائٹ سے آ رہی ہے ایک تیز ربطار بس کی ٹکر ایسیوی کار سے ہو جاتی ہے اور یہ کتنی بھیشر ٹکر تھی آپ بس اور ایسیوی کار کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کار کے پر کھچے اڑ گئے اور بس کا بھی جو بونٹ ہے جو آگے کا پارٹ ہے وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا پولیس والے سے اسکول بس کے ڈرائیور کی غلطی بتا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پوری کی پوری لاپرواہی ڈرائیور کی تھی لیکن حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ غلطی ڈرائیور کے ساتھ ساتھ پولیس کی بھی ہے اسکول بس کا ڈرائیور قریب پندرہ کلومیٹر تک رانگ سائٹ پر ڈرائیو کر رہا لیکن اسے کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی چار بچے اور دو ان کی وائف اور دو یہ تو اس میں چھے ڈیڈ بوڈی ہو گئی ہیں ایک کی چوٹ ہے جو گمبیر حالت میں ہے ایک چھوٹا بچہ چار سال کا اس کی بھی بہت کریٹیکل پوزیشن ہے اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے وہ انکوانسس ہے اور ایس جے ایم ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے کہاں جا رہے تھے یہ لوگوں یہ اپنے گھر سے گامین کا دھنپور جلا میرٹ کھٹو شام یاترہ کے لیے نکلے تھے اور راستے میں ہی حجزہ ہوا ان کو ڈلی کی طرف سے بس آ رہی تھی سکول کی بڑی بس تھی اور رونگ سائیڈ دیئے دس پندرہ کلومیٹر چل کے آیا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں اس نے اپنی بس کو لین میں چلایا ہوا تھا اور سو کی لگ بگی سپیڈ پر آگوا جو ویڈیو دیکھ کے لگتا ہے اس میں گھور میں جو وہ ہے دوشی اس میں ہائی ویز پرشاسن اور میں یو پی پرشاسنگی بھی اس میں کھل کے پولوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ ہو سی ہے میرے پاس تو میرے پتیجے کا ٹیلی پون آیا جو میرا ہمارا درمیندر بھانجا وہ بچاو باتاو سے پھون سے پھون گیا پتیجے کے پاس اور نے رات بات کرے گی ان سے انہوں نے میرے پر سوچنانجی سبح چھے بجی کہ انکل جی ایسے بات ہوگی آپ پٹا پر نکلو میر ہمارا بھائی راستنگی ہم دونوں وہاں سے نکلے اور یہاں حاستہ دیکھیا ڈیڈ بوٹی جو ڈاکٹر نیندر جی مہار سامن نکال لی پسنے بوڑی کو ملا گاڑی کو پوری کٹ 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 بہت بری بہت بری چلا موت ہوئی ہے چھے موت ہوگی کس کو دو سی مانتے آپ دو سی تو پرشاسن ہے جیر بسوڑا ہے جب بس وہاں رونگ سیڈ ماری ہے اور چلیے اور ادھیک اپڈیٹ کے ساتھ سیدھا ہم رکھ کرتے ہمارے سیوگی اب ہے پراشر اس وقت ہمارے ساتھ گازی آباد سے جھوڑ چکے ہیں اب ہے اس پورے معاملے کھلے کر ابھی تک کیا کاروائی کی گئی ہے کیونکہ اس میں بس ڈرائیور کے ساتھ ساتھ گلتی پولیس والوں کی بھی ہے دیکھیں بلکل پریہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں اسی سپورٹ پر موجود ہوں جہاں پر آج یہ صبح دکھت ہاتھ سا ہوا ہے جو کی ایک بڑی لاپروہی کی وجہ سے ہوا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ڈلی میرٹ ایکسپریس پہ پہ اور یہ جو راستہ ہے میرٹ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے سبح تقریباً چھے بجے یہ جو کالے رنگ کی ٹیو وی گاڑی تھی اس میں اصل میں دو پریوار سوار تھا نریندر اور دھرمیندر ان کی پتنی ان کے بچے یہ ٹوٹل آٹھ لوگ سوار تھے اور پیچھے کی طرف یہ جو آپ NS24 دیکھ رہے ہیں جو کی میرٹ سے راستہ آ رہا ہے یہاں سے اپنی سپیڈ میں گاڑی بلکل اپنی صحیح دشا میں جا رہی تھی لیکن تب ہی دوسری طرف اگر میں آپ کو سڑک کے دکھانا چاہوں تو جو ڈلی کی طرف سے راستہ آتا ہے گاجیپور بتایا جا رہا ہے جو ڈلی کا گاجیپور علاقہ ہے وہاں سے اس بس چالک نے اپنی گاڑی کے اندر سی اینجی بھروائی اور سی اینجی بھروانے کے بعد گاجیپور سے لے کر اس اسپورٹ تک جو تقریبا پریہ سات سے دس کلومیٹر کے آسپاس کا یہ سفر ہے یہ بس ڈرائیور گاجیپور سے سی اینجی بھرواتا ہے وہاں سے یہ مکھے لین ہے یہ مین روڈ ہے یہ سروس لین نہیں ہے یہاں پر لگاتار یہ رونگ سائیڈ آتا ہے سپیڈ اس کی کافی زیادہ ہوتی ہے اور جو ٹیو وی چالک ہوتا ہے یہ دو پریوار کے لوگ آج سبح سبح اپنے گھر میرٹ سے نکلے تھے انہیں گروگرام ہوتے ہوئے خاتوشا مندر جانا تھا تبھی اچانک سے ڈرائیور کو کیونکہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے سے رونگ سائیڈ تیج بس آ رہی ہے جو گاڑی کا ڈرائیور تھا نریندر وہ اپنی گاڑی چلا رہا تھا لیکن اچانک سے اس کی نظر پڑتی ہے لیکن جب تک کافی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ آمنے سامنے سے ٹکر ہوتی ہے سپورٹ پر اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں ابھی بھی ٹوٹے ہوئے جو کانچ کے ٹکڑے ہیں وہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اتنی جوڑدار ٹکر تھی جس میں اس پورے ہاتھ سے کے اندر چھے موت ہوئی ہیں نریندر اس کا پریوار جو ہے وہ پوری طریقے سے رہا ہے اس کیمرے کے اندر یہ پوری کی پوری گھٹنا قید ہوئی ہے بڑا سوال یہ ہے ہم وہ ابھی باتچیت بھی بھیجیں گے ہم نے پریوار سے باتچیت کی ہے جو مرتک پریوار ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ جو بس چالک ہے اور ایک بات اس میں کلیر کر دوں اپ ڈیٹ کر دوں کہ پہلے یہ بس جو ہے سکول میں چلا کرتی تھی لیکن فیلحال پچھلے قریب چھے مہینوں سے ایک پرائیویٹ کمپنی کے اندر یہ بس چل رہی تھی اور پرائیویٹ کمپنی کے کرمچاریوں کو پک کرنے کے لیے جلد باجی میں اس رونگ سائیڈ کا سہارالیا بس ڈرائیور نے بس ڈرائیور کی گلتی تو اس میں صاف طور پر نظر آ رہی ہے جو اس NS24 پر اتنی بڑی بس کو رونگ سائیڈ چلا رہا ہے جس وجہ سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن پریوار ایک بڑا سوال یہ کھڑا کر رہا ہے کہ صبح چھے بجے کے آس پاس NS24 جہاں پر ٹول پلازا بھی ہیں MCD کے ٹول بھی ہیں یہاں پر تقریباً سات سے دس کلومیٹر یہ بس کو رونگ سائیڈ چلا رہا ہے آخرکار پولیس یا پرشاشن یا ٹول کے روڈ یا جو لوگ ہیں یا پھر NHI کے لوگ اس بس کو روکتے کیوں نہیں ہیں اگر اس بس کو شروعاتی طور پر جب اس نے رونگ سائیڈ انٹری کی تھی اس NS24 پر اگر اسے تب روک دیا جاتا تب اس حادثے کو شاید روکا جا سکتا تھا اور اب پریوار یہی مانگ کر رہا ہے کہ حالانکہ بس کے ڈرائیور کو تو گرفتار کر لیا ہے لیکن صبح مورننگ شفٹ میں 6 بجے کے آس پاس NHI پرشاشن پولیس جتنے لوگوں کی یہاں پر ڈیوٹی ہے ان سب کے خلاف لاپروہی کا کیس زرج کیا جانا چاہیے کیونکہ اس حادثے کی وجہ سے لاپروہی کی وجہ سے ایک پریوار کے 6 لوگوں کی جان چلی گئے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر